السلام علیکم تو اس کے لیے آپ کو ویڈیو شروع سے لے کر کیا آخر تک دیکھنا ہوگا تاکہ آپ کو کی ڈیڈلی سمجھ میں آ جائے کہ آخر کس طریقے سے آپ ایسے اسٹالیس ٹیکسٹ یا پھر ایسے اسٹالیس ایمیجز یا پھر ایسے اسٹالیس سٹیکرز بھیج سکتے ہیں کسی کو بھی تو بینہ ٹائم کو خراب کی ہوئے لینہ تو جس اپلیکیشن کے ذریعے اس کام کو ہم کر سکتے ہیں اس کا نام ہے تو سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے سمپلے آپ پلے سٹور اوپن کیجئے اور یہاں پر اگر آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے یعنی انسٹال کر لیجئے ببل کیبورڈ کو سمپلے آپ یہاں پہ آیا اور یہاں پہ سرچ کیجئے ببل اس کے بعد میں جیسے آپ ببل ٹائپ کی جگہ تو آپ کو پہلا ہی نظر آ جائے گا یہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گا ببل انڈک کیبورڈ سٹیکرز فانٹس اینڈ ٹیمز سمپلے آپ کو کرنا کیا ہے سمپلے آپ کو انسٹال بٹن پر کلک کرنا اور یہاں سے اس کو انسٹال کر لینا ہے جیسے آپ ببل کیبورڈ کو انسٹال کر لیجئے گا انسٹال کرنے کے بعد آپ یہاں سے بھی اوپن کر سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے ہوم سکرین سے بھی اوپن کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ ہوم سکرین پہ آگے ہوگا ہے تو میں ہوم سکرین پہ کر کے میں سمپلے یہاں سے ببل اے آئی کیبورڈ کو اوپن کروں گا جیسے جاں bubble application کو اپن کیجئے گا تو آپ کو یہاں پہ بتائے گا we care about your privacy سمپل آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو اس کے privacy policy کو accept کرنا ہے accept کرنے کے بعد میں آپ کو ان کو میڈیا اس کا جو permission دینا ہوگا تو آپ جو بھی یہ آپ سے permission مانگ رہا ہے آپ اس کو allow کر کے allow کر دیجئے اس کے بعد میں آپ سے پوچھے گا کہ آپ کونسا language میں اس کو use کرنا چاہتے ہیں application کو تو میں یہاں سے چوز کر لوں گا انگلیش انڈیا آپ کو ہی بھی language چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتائے گا default keyboard میں کس کو لینا چاہتے ہیں تو میں bubble ai keyboard کو لوں گا کیونکہ مجھے اسے ہی use کرنا ہے کیونکہ اس میں مجھے بہت سارے features جو ہیں وہ مل جائیں گے اس کے بعد میں آپ کو نظر آ جائے گا select keyboard language تو آپ یہاں سے keyboard کا جو language جو آپ چوز کر دیجئے میں یہاں پہ next button پہ click کر لیتا ہوں انڈیا select کر کے آپ کوئی بھی language select کر سکتے ہیں آپ چاہے تو یہاں پہ plus button پہ click کر کے آپ یہاں سے کوئی بھی other language choose کر سکتے ہیں اردو ہندی انگلیش جو بھی آپ کو چوز کرنا ہو ویسے مجھے by default یہاں پہ نظر آ رہا ہے انگلیش انڈیا میں انگلیش انڈیا کو choose کر لوں گا اس کے بعد میں simply my next button پہ click کروں گا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ نظر آ جائیں گے کہ یہاں کچھ سارے کے ساپک keyboard نظر آنے والا ہے بٹ اس کے اندر میں ایک دکت اور ہے یعنی ایک دکت نہیں بلکہ وہ مجھے ایک اور feature اور چاہیے جو کی ہے sound مجھے sound چاہیے کہ میں جب بھی یہاں پہ type کروں تو sound آنا چاہیے اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ بتائے گا vibration یہ off ہے تو میں اس کو default پہ کر دوں گا اس کے بعد میں جو بھی چیزیں میں type کروں گا آواز بھی آئے گی اور ساتھ میں کیا ہوگا اور ساتھ میں vibrate بھی کرے گا آواز بھی آئے گی اور ساتھ میں vibrate بھی کرے گا تو میں نے یہ دونوں settings کو جوہی enable کر لیا اس کے بعد میں آپ کو جو بھی setting ساپے چاہیے یا پھر نہیں چاہیے آپ یہاں سے enable اور disable کر سکتے ہیں مجھے ایکچولی سارے کا سارے چاہیے اس کے بعد میں آپ کو save button پہ click کرنا ہے اور یہ جو ہے save ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ سے پوچھے گا یہاں پہ allow contact permission تو simply آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہے we use first and last names email ids phone numbers and birthdays of you and your contacts in your phone book to find your friends recommend relevant bubble hits and content based on your personalized social network یعنی یہ کیا کریں گے کہ آپ کے friends کے contact number یا پھر نام یا پھر ان کے birthday ہوگا اس کے according وہ آپ کو suggest کریں گے کہ یہ جو ہے آپ کے friend کو بھیجنا چاہیے یا پھر یہ ایسے بھیجنا چاہیے جس سے کیا ہو کہ آپ کو تھوڑا سا یعنی آپ کے friend کو تھوڑا سا اچھا لگے جب آپ کو کوئی بھی چیز شیئر کریں گے اس کے لیے یہ آپ کو بتا رہا ہے تو آپ چاہے تو contact permission جو ہے وہ دے سکتے ہیں یا پھر نہیں بھی دے سکتے ہیں ویسے میں contact permission جو ہے میں دے دوں گا accept and continue پہ کلک کرلوں گا اویسے چاہوں تو میں نہیں بھی deny بھی کر دوں گا پہ میں دے دوں گا کوئی دکت نہیں ہے دیکھتا ہوں مجھے کیا کیا دیکھا مجھے تو اس کی features کو دیکھنا ہے features کو دیکھنے کے لیے میں اس طریقے سے کرلوں گا کہ میں اس کو accept and continue پہ کلک کر کے میں اس کو permission دے دوں گا آپ نے contacts کا یہ location کا بھی permission لے رہا تو آپ location بھی permission دے سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو deny بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ کا feature جو یہ سب کم نہیں ہوگا feature آپ کو سارے کے سارے ملیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو کرنا کیا ہے اگر آپ کو face والا بنانا یعنی جس طریقے سے آپ کو یہ چہرہ نظر آ رہا جو میں نے آپ کو چہرہ والا بتایا تھا کہ میں نے اپنے چہرہ کا کس طریقے سے stickers والا کر بنایا تھا اگر وہ بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا اس کے لیے آپ کو simply selfie stickers پہ آپ کو click کرنا ہے اس کو basically pictures and record video کا جو ہے وہ آپ کو permission دینا ہوگا تو simply آپ allow پہ click کیجئے allow پہ click کرنے کے بعد میں آپ اس کے back camera کو بھی use کر سکتے ہیں اور front camera کو بھی use کر سکتے ہیں میں simply back camera ایک بر click کر لیتا ہوں اب یہاں سا آپ چاہے تو کسی کا بھی مطلب کسی بھی آپ کا ہو یا پھر آپ کے friend کا ہو کسی کا بھی آپ photo لے کر کے یہاں پہ آپ کسی کا photo جہاں click کر کے یعنی live click کر کے آپ اس کا stickers بنا سکتے ہیں but میں gallery سے چوز کروں گا میرے پاس میں gallery میں جو ہے photos ہیں یعنی میرے موبال میں میں پہلے سے کھش کر کر رکھا ہے میں اس کو چوز کروں گا تو simply میں کیا کروں گا یہاں gallery وال آئیکن پہ click کروں گا آپ بھی اگر gallery سے لینا چاہتے ہیں تو simply آپ gallery وال آئیکن پہ click کیجئے یہاں پہ continue using photos یا پھر photos کوئی بھی آپ choose کر سکتے ہیں تو آپ یہاں سے چوز کر لیجئے جس میں بھی آپ photos manage کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ یہاں سے آ کر کے آپ وہ photo choose کر لیجئے جس photo پہ آپ لگانا یعنی جس بھی photo کا stickers بنانا چاہتے ہیں جیسے یہ sticker سے نظر آ رہا اس sticker سے بنانا چاہتے ہیں اس photo کو آپ یہاں سے چوز کر لیجئے simply میں یہاں سے اس photo کو چوز کر لیتا ہوں اس کا حد میں یہ پوچھے گا کہ ہاں face not detected میں کروں گا proceed اور یہاں سے میں جو اس کو face اس طریقے سے دے دوں گا اگر ایسے بتاتا تو آپ اس کو دے سکتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے اس طریقے سے آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ ہاں یہ میرا face ہے اس کو detect کیجئے تو یہاں سے photo دینے کے بعد آپ کو simply کرنا کیا ہے next button پر click کرنا ہے اس کے بعد آپ سے پوچھے گا آپ male ہیں یا female یعنی جس کا photo یہ ہے وہ male ہیں یا female ہے یعنی لڑکا ہے یا لڑکی ہے یا مرد ہے یا عورت ہے تو simply male مرد کے لیے میں نے mail چوز کر لیا اس کے بعد میں آپ کو face بتا دے گا کہ آپ کا face کچھ اس طریقے سے نظر آ رہا ہے اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے یہ آپ ہے آپ کے friend آپ کے brother آپ کے dad ہے کون ہے تو simply میں دے دوں گا می کیونکہ میں ہوں اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ پوچھ رہا ہے کہ کتنے سال کا یہ جو photo آپ نے یہاں پہ دیا وہ photo کتنے سال کا ہے یعنی کتنے سال کے بندے کا photo ہے یا بندے یا بندے کا photo ہے تو simply آپ کو کرنا کیا ہے age جو ہے وہ چوز کر لینا ہے میں یہاں پہ 18 سے 30 دے داتا ہوں جیسے age کا ڈگری آپ چوز کر لیں گے تو اس کے according اس کے base پہ جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ stickers جو آپ کے نظر آ جائیں گے تو یہاں پہ جو ہے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ابھی تو فیلال میں جو top پہ چل رہا ہے جو بھی hot چیزیں ہیں وہ سارے کا سار آپ کو نظر آ جائیں گے یہاں پہ جس طریقے سے آپ کو نظر آ رہا ہے اسے سارے stickers اسے طریقے سے آپ اس کو رائٹ یا لیفٹ سوائپ کر کے بھی آپ اس کو یہ کر سکتے چینج کر سکتے کہ جیسے آپ کو چھیں اس طریقے سے آپ کو نظر آ جائے گا یہاں پہ دیکھیں کیسے سارے ایسے نظر آ رہے ہیں مطلب آپ سے ریلیٹر جتنے بھی ہوں گے سب کو لگ بھگ آپ کو سارے کا سارے stickers ہو آپ کے حساب سے بنا کر کے آپ کو دے دے گا تو اسے طریقے سے آپ کو سارے کا سارے stickers آپ کو نظر آنے والے ہیں do you like me yes no maybe simply یہ میں اس کو چاہوں تو کسی کو شیئر کر سکتا اس کور میں میں نے click کیا click کر کے آپ یہاں سے simply کسی کو بھی شیئر کرنا چاہے تو آپ شیئر کر سکتے ہیں اسے میں یہاں سے whatsapp پہ ہی شیئر کر دیتا ہوں whatsapp پہ میں شیئر کر دیتا ہوں میں خود کے دوسرے والے نمبر پہ یہ میں نے یہاں سے شیئر کر دیا اس طرح کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں تو یہ تو ہو گئی بات کہ آپ کی طریقے سے آپ اپنا خود کا sticker بنا سکتے ہیں اور sticker بنانے کے بعد میں آپ اس کو کیسے کسی کو بھی شیئر کر سکتے ہیں اب چلیئے میں بات کرتا ہوں کہ ایسے text آپ کیسے بھیج سکتے ہیں جو آپ کو text نظر آ رہا ہے السلام علیکم stylish way میں تو آپ یہ کیسے بھیج سکتے ہیں اور اس طریقے سے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ یہ آپ کیسے بھیج سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہوگا آپ کو default یعنی جو کی بار میں نے default کیا اس طریقے سے آپ کو default کر لینا ہوگا اس کے بعد میں جس کو بھی آپ message کرنا چاہتے ہیں تو آپ whatsapp open کیجئے whatsapp open کرنے کا آتا ہے اس کا chat open کیجئے chat open کر کے آپ simply یہاں پہ آپ type کیجئے جو بھی آپ type کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ پہ type کر دیتا ہوں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم type کے جیسے آپ type کریں گے تو آپ کو یہاں پہ نظر آ جائے گا ویسے یہ چلے گیا یہاں پہ یہ نہیں اسلام علیکم جیسے آپ type کر دیں گے type کرنے کے بعد میں آپ کو دیکھیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہ جو style آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ style اگر آپ کو change کرنا ہوتا ہے آپ کیا کیجئے گا اس کو ہٹائیے گا یعنی آپ back آجائے گا ایک بار back کر لیجئے گا back کرنا ہے پھر سے آپ اس کو میں click کیجئے گا اور پھر سے ایک character لکھے گا تو یہاں پہ style جو آپ نے change ہوتا رہے گا یا پھر اسے style کو change کرنے کے لیے آپ simply کیا کر سکتے ہیں یا یہ والے button پہ click کریں گے اور یہاں پہ جو ہے آپ choose کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کو بھیجنا دیکھئے آپ کو سارے کا سارے styles جو آپ کو نظر آ جائیں گے text کا جیسا style چیئے نا وہ آپ یہاں سے style choose کر لیجئے choose کرنے کے بعد آپ simply کیا کر سکتے ہیں کسی کو بھی بھیج سکتے ہیں جی ہاں اور اسے style میں بھی آپ کو یہاں پہ نظر آنا لگے گا تو آپ اس کو بھیجئے یا پھر اس کو بھیجئے جس طریقے سے میں نے یہ بھیجا یہاں پہ اس طریقے سے آپ وہاں سے بھی بھیج سکتے ہیں جیسے میں اس پہ click کروں گا یہاں پر آ کر کے میں simply normal جو ہے میں normal choose کر لوں گا اور یہاں پر آ کر کے اس کو میں بھیج دوں گا اس طریقے سے آپ اپنی text کو design کر سکتے ہیں بھیج سکتے ہیں یہ تو ہو گئی بات کہ آپ text کس طریقے سے style کر کے آپ بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہے اب بات آتی ہے کہ آپ کس طریقے سے live emojis جو ہوتا ہے یعنی جو آپ کو emojis جو نظر آ رہے ہیں سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہوگا آپ کو اس کو بر میں دبا جائے اس طریقے سے آپ بھیج سکتے ہیں مطلب funny way میں آپ بھیج سکتے ہیں اس طریقے سے آپ اس کو بھیجنا چاہتے ہیں اس طریقے سے آپ ہنستا ہوا بھیج سکتے ہیں یعنی اس طریقے سے آپ بھیجنا ہو تو آپ کیا کیجئے گا اس پر کلک کر کے آپ یہاں سے بھی بھیج سکتے ہیں یا پھر normal جو آپ کیا کر سکتے ہیں simply آپ میسج میں آیا اور یہاں سے simply آپ دبا ہوگا رہی ہے اس چیز کو اس کو دبا ہو رہی ہے اس کو میں نے دبایا رکھا اور اس کو میں نے بھیج دیا پلین کا بھیجنا ہو تو پلین کا بھی کلک کر رہی تو پلین جو ہے وہ چلتا ہوا رہے گا پلین کے اوپر میں کلک کر کے میں نے پلین بھیج دیا تو اس طریقے سے جو آپ اپنے ایموجیس کو جو ہے اس طریقے سے animated میں آپ بھیج سکتے ہیں اب بار یہ آتا ہے کہ آپ نے جو فوٹو کیریٹ کی آپ نے فوٹو جو وہاں پہ دیا تھا تو اس فوٹو کا جو سٹیکرز ہے یا پھر اس کا جو جی آئی فر وہ کیسے آپ کو ملے گا تو اس کے لئے آپ کو یہاں پہ کلک کرنا ہوگا یہاں پہ جو آپ کو ایک بغل میں جو آپ کو نظر آرہا نایموجیس یہ سٹیکرز جو ہے اس کے ورم آپ کلک کیجئے یہاں پر آپ کو سارے کے سارے جو ہے سٹیکرز آپ کو نظر آ جائیں گے تو آپ وہاں سے بھیج سکتے ہیں یہاں سے بھیج سکتے ہیں اس طریقے سے مجھے دیکھیں سارے کے سارے نظر آرہا ہے میں ہوں ڈون میں نے اسکر پر میں کلک کیا تو یہ چلے گیا بھی سمپلی جو بھی سٹیکرز آپ کو چھیں سمپلی پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر یہ ویڈیو انٹریسٹنگ لگا ہے تو زائر سے باتیں ویڈیو کو لائک کی ہوئے بغیر مجھ جائے گا اور چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بلائکن کو ضرور پریس کر لیجئے اور یہاں پہ آپ کے لئے کوششن ہے آپ اس چینل کو لائک کرتے ہیں اور مجھے لائک کرتے ہیں اگر لائک کرتے ہیں تو یس کرنا ہے یس لکھنا ہے کمنٹ میں یا پھر آپ کو نو لکھنا ہے یا پھر میبی لکھنا ہے تو آپ کو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کرنا ہے یس نو یا پھر میبی جی ہاں اگر آپ یہاں تک ویڈیو دیکھا ہے تو ضرور آپ کمنٹ کریں گے اور مجھے بھی اسلام علیکم اور اللہ حافظ